نمشکار چلیئے آساون کے مہینے میں یہاں پر مندر میں بہت اچھا پروگرام تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا سبی کو ساون کے مہینے میں اس طرح سے پوجہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کا پتہ لگے گا آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ایسے مندر میں آنا چاہیے اور ان کو سکھانا چاہیے اور یہاں پر یہ گروہ جی بھی آئے تھے ان کا بھی بہت اچھا ویلکم ہوا اور بہت اچھا لگا ان کے گروہ جی کے بھی درشن کر کے سب ہی لوگ بہت اتسک تھے یہ گروہ جی کے آنے کا یہ گروہ جی آ گئے ہیں اور دیکھئے اب بھی ان کی ساتھ آٹھ دن تک اس مندر میں کتھا بھی چلے گی اور کتھا کے لیے بھی سب لوگ اکھٹا ہوا ہیں یہاں پہ اور میں بھی روچ کتھا سنتی ہوں ان کی یہاں پر ایک کلس یادرہ نکالی جا رہی ہے آپ سب کو ایس طرح سے شامل ہونا چاہیے ایسے پروگرام میں اور بچوں کو بھی دکھانا چاہیے تاکہ ہمارے سنسکار بچوں تک پہنچیں اور چلیے اس طرح سے ہمارے بچے بھی پوزہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بچوں میں بھی یہ سنسکار آئیں گے اور بہت اچھا لگ رہا تھا سب بھی لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئے تھے کلر فول اور بہت سندر لگ رہا تھا اس طرح سے کلس یادرہ تو بہت ہی سندر نکلی تھی تو چلیے آپ بھی ایسی چیزوں میں شامل ہوں گے تو آپ کے بچے بھی یہ سب چیزیں دیکھیں گے اور بچوں کے ساتھ ہی مندر میں آنا چاہیے اگر آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اس طرح سے پوزہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بچوں کو بھی بہت اچھا لگے گا اور بچے جانیں گے بھی کہ سامن کے مہینے میں اس طرح سے پوزہ کیوں کی جاتی ہے اگر بچوں کو یہ سب چیزیں دکھائیں گے تب ہی بچوں کو گیانا آئے گا نہیں تو بچے ہمارے سمجھ ہی نہیں پائیں گے کنڑا میں رہتے ہوئے اور چلیے آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئیے تینک یو تینک یو تینک یو تینک یو تینک یو